سورہ الفجر مکی صورت ہے تیس یعنی تھرٹی آیات پاتھ مجتمل ہے ترجمہ اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی اور دس مبارک راتوں کی قسم اور جفت کی قسم اور تاک کی قسم اور رات کی قسم جب گزر چلے مراد ہر شب ہے یا بطور خاص شب مزدلفہ یا شب قدر بے شک ان میں اکلمند کیلئے بڑی قسم ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم آدھ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو اہلِ عرم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی بیدہ نہیں کیا گیا اور سمود کے ساتھ کیسا سلوک ہوا جنہوں نے وادی قرآن میں چٹانوں کو کٹ کر پتھروں سے سیکڑوں شہروں کو تعمیر کر ڈالا تھا اور فیرون کا کیا حشر ہوا جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو میخوں سے سزا دینے والا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی پھر ان میں بڑی فساد انگیزی کی تھی تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خود تاک میں ہے مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و اسائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نبازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا لیکن جب وہ اسے تکلیف و مسیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور مہتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو اس میں سے افلا زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے اور اس دن دوزف پیش کی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی مگر اب اسے نصیت کہاں فائدہ مند ہوگی وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لئے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرف کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے چکڑنے کی طرح کوئی چکڑ سکے گا اے اتمنان پا جانے والے نفس تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتیں قربت و دیدار میں داخل ہو جا موسیقی